بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فادر آخ نیشن شیخ زائد بن سلطان آل نحیان بلا شبہ ایک عظیم لیڈر تھے ان کی ذات کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف بغاوت کیوں کی انہیں جلاوطن کیوں کیا ان سوالوں کے جوابات تاریخ کے دھندلے ورکوں میں ہیں جن کو پڑھ کر ہم جان سکیں گے کہ عظیم لیڈر بننے کے لیے کتنے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں انیس سو اٹھائیس میں شیخ زائد بن سلطان آل نحیان نے اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کو ابو زیبی کا امیر بناتے وقت اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی کبھی بغاوت نہیں کرے گا اور اس نے یہ بھی قسم اٹھائی تھی کہ اس کے تین اور بھائی بھی کبھی بغاوت نہیں کریں گے اپنے بھائی کے خلاف دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہر حال میں وفادار رہیں گے شیخ زائد کی ماں نے اس سے پہلے اپنے بڑے بیٹے کو امیر بننے سے منع کر دیا تھا لیکن وقت اور حالات نے ماں کو اس مقام پر لاکھ کھڑا کیا جہاں پر ملک اور قوم کی خاطر اپنے چار بیٹوں میں سے ایک کی قربانی دینا پڑی قرآن شیخ شخبوت کے نام نکلا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چھوٹا بھائی ماں کی دی ہوئی قسم توڑ دے گا شیخ زائد کے دادہ اٹھارہ سو پچپن میں ابو زیبی کے امیر منتخب ہوئے اس سے پہلے ان کے پردادہ برطانیہ کے خلاف دسیوں سال جنگ لڑ چکے تھے امن کا پہلا معاہدہ اٹھارہ سو بیس میں تائے ہوا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے بہانے سے خلیج فارس کے کنارے بستیوں پر قبضہ کر رہی تھی اٹھارہ سو بیانوے تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ شارجہ دوبئی ابو زیبی کے شیوخ گوروں کے علاوہ کسی اور سے تجارت نہیں کر سکتے تھے امارات کی فارن پالیسی خرجہ تجارت پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا انیس سو نو میں شیخ زائد بن خلیفہ آل نہیان کے انتقال کے وقت متحدہ عرب امارات بریٹش انڈیا کا حصہ بن چکا تھا اور انڈیا روپیہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے امارات کی تمام ریاحتوں کو ٹروشل اسٹیٹ کے جھنڈے تلے متحد کر لیا انیس سو نو میں شیخ زائد بن خلیفہ آل نہیان کے انتقال کے بعد مختلف بیویوں سے اس کے بیٹے ابو زیبی کا امیر بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو چکے تھے شیخ زائد کے تایا اس تخت کے حقدار تھے لیکن وقت اور حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں اور بیوی نے منع کر دیا قبیلہ بن یاس میں امیر کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی انیس سو نو سے انیس سو اٹھائیس تک شیخ زائد کے سوتیلے چچا متحدہ عرب امارات کے حکمران بنے اس دوران یورپ جنگ اول عظیم میں مشہول ہو چکا تھا وہیں سلطنت عثمانیہ کے حصے ایسے تقسیم ہو رہے تھے جیسے خون خار دریندے بکری کا گوشت تقسیم کرتے ہیں حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ شیخ زائد کے والد نے تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا لیکن تنگ دستی جنگ عظیم اول کی وجہ سے تھی تو حکمران بدلنے سے حالات کیسے بدلتے اس کے چار سال بعد سکر بن زائد نے کھانے پر بلا کر شیخ زائد کے والد شیخ سلطان اور بھائی پر پیچھے سے حملہ کر دیا زخمی بھائی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا شیخ زائد اور اس کے دو بھائی برہیمی کے نخلستان میں پناہ لیے ہوئے تھے حالات کو دیکھ کر شیخ زائد کے تایا نے بھائی کے قصاص میں سوتے لے بھائی کو قتل کروا دیا حالات صدرنے لگے تو تایا نے بھتیجے کو اقتدار سنبھالنے کی دعویت دی ماں جو اپنے بیٹے کو زخمی دیکھ کر اور اپنے خواند کو خون میں لطپت دیکھ کر راضی نہ ہوئی لیکن عوام شیخ سلطان کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہتے تھے آخر کار کرا منچلے بیٹے شیخ شخبوت کے نام نکلا پھر بھی شیخ سلمہ نے اپنے تینوں بیٹوں میں سے وعدہ لیا کہ کبھی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی برطانوی اور فرانسیسی کمپنیاں میڈل ایسٹ میں زیادہ سے زیادہ تیل کے کون کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی لیکن برطانیہ نے عرب امارات پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور ملک سے سعودہ نہیں کر سکتے انیس سو سنتیس میں دوبئی کے امیر نے تیل کے تمام کونیں ساٹھ ہزار انڈیا روپے اڈوانس اور تیس ہزار روپے سالانہ پر بیچ دیئے شیخ شخبوت اتنی کم قیمت پر سعودہ کرنے کو تیار نہیں تھے ابو زیبی کے لوگ شیخ شخبوت سے بددل ہونے لگے پرل فارمنگ کی وجہ سے موتیوں کی تجارت ختم ہو چکی تھی زراد کے نام پر صرف خجوریں تھیں آخر کار شیخ شخبوت نے تین لاکھ ایڈوانس پیمنٹ اور ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کے بدل تمام کونوں کے مالکانہ حقوق برطانیہ کو دے دیئے سیکنڈ والڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ سپر پاور بن چکا تھا برطانیہ امریکہ کا مقروض ہو چکا تھا انیس سو پچاس میں ابو زیبی نے پندرہ لاکھ ایڈوانس اور دس لاکھ سالانہ پر امریکی کمپنی کو تیل تلاش کرنے کی اجازت دے دی تیل کی دولت آنے لگی تو عوام نے سکولوں اور ہسپتالوں کا مطالبہ کیا شیخ شخبوت تعلیم کے خلاف نہیں تھے لیکن وہ چاہتے تھے کہ نصاب برطانوی نہیں عربی ہو وہ ہسپتال کے خلاف نہیں تھے لیکن پردے کا مکمل انتظام چاہتے تھے بریٹیش یہ سب کچھ مان بھی لیتے لیکن انہیں بینک بنانے کی اجازت نہ ملے اور حکمران تیل کے بدلے سونے کا مطالبہ کرے یہ ان کے لئے ناقابل قبول تھا عرب امارات کی تمام ریاستوں نے برطانیہ کو بینک کھولنے کی اجازت دے دی تھی تیل کی تمام آمدن ان بینکوں میں جمع کروانے پر راضی بھی ہو گئے تھے لیکن شیخ شخبوت نے پہلا بینک بنانے کی اجازت 1958 میں دی تمام آمدن بینک میں جمع کروانے کی بجائے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا 1966 کے آتے آتے ابو زیبی 200 ملین پونڈ تیل کے بدلے وصول کر رہا تھا اگر یہی حالات رہتے تو برطانیہ دس سال میں دیوالیا ہو جاتا شیخ زائد نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے والد کے قتل میں برطانیہ کی تیل کمپنی کا ہاتھ تھا شیخ زائد نے ابو زیبی کو خطرے میں دیکھ کر بھائی کے خلاف اپنے دشمن سے ہاتھ ملا لیا اومانی بلوچ سکاؤٹ فوجی دستوں کی مدد سے شیخ زائد نے تخت پر قبضہ کر لیا بڑے بھائی کو جلاوطن کر کے برطانیہ کی تمام شرائط مان لیں 1971 میں برطانیہ نے ٹروشل اسٹیٹ کی بجائے ابو زیبی کو شیخ زائد کے لیے آزاد کر دیا کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ شیخ زائد کو تاریخ کا رخ موڑنا ہے اگلی کیسٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ